بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس نے آئیسہ سے دروازے کو دھکا دیا اور اندر داخل ہوئی کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا اسے کچھ سکون ہوا اس نے جلدی سے ٹیبل پر ناشتہ لگایا تھا اور اسی تیزی سے اس کا ارادہ کمرے سے نکل جانے کا تھا وہ ناشتہ لگا کر جیسے ہی پلٹی اچانک چٹان وجود سے ٹکرائی اس سے پہلے کہ وہ اس افتاد پر زمین بوس ہوتی کسی نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنے بے حد نزدیک کر لیا وہ ابھی ابھی نہا کر نکلا تھا اس لئے شرٹ پہننے کی زہمت اس نے ابھی تک گوارہ نہیں کی تھی اس کے بھیگے بال ماتھے پر بکرے ہوئے تھے جبکہ گھنی موچوں کو بل دے کر اوپر کی طرف کر کے ہلکی بڑی داری میں وہ اس وقت پہ حد جاسب نظر نظر آ رہا تھا اس کے اس قدر قربت پر زرشے کی سانس تیز ہو چکی تھی جبکہ زرشے کا چور انداز ذراور کے لبوں پر گہرات بسم بکھے ریا تھا مطلب تمہارا یہاں سے بھاگنے کا پلان تھا جو میرے آ جانے سے فیل ہو گیا اسے مزید اپنے بازو میں جھکڑتے ہوئے وہ اسے اپنے حسار میں قید کر کے اس سے سامان کرنے لگا تھا جبکہ وہ شرم کے مارے نگاہ تک نہیں اٹھا پا رہی تھی وہ اس کی شرم و حیاء کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا یقیناً اس کا نگاہیں اٹھا کرنا دیکھنے کی وجہ اس کا شرٹ لیس ہونا تھا لیکن اس کی یہ شرم و حیاء ذراور کے دل کے تار بہت بری طریقے سے چھیڑ رہی تھی اس کا دل ہر درجہ بے ایمان ہو رہا تھا وہ جتنا اس سے دور ہونے کے لئے مزاہمت کر رہی تھی وہ اتنا ہی اسے اپنے بے حد نزدیک کرتا جا رہا تھا انجانے میں نہیں بلکہ جان بوجھ کر وہ اس کی مشکلات میں اضافہ کر رہا تھا اس کی سانسوں کے ساتھ چلنے لگی ہوں اس نے بے اختیار چہرہ اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا جہاں وہ اب تک گہری مسکراہٹ لیے اسے دیکھے جا رہا تھا اس کی نظروں میں محبت ہی محبت تھی جبکہ محسوس کرتے ہو جس کو محسوس کرتے ہو اس نے اپنا چہرہ جھگا لیا وہ اس کی نگاہوں کی تاب نہ لاسکی اور اس کا چہرہ جھگا لینا اس کے لبوں پر ایک بار پھر سے گہری دل فریب مسکراہٹ لا گیا میں تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا زرشے تم یہ ساری کوششیں چھوڑ کیوں نہیں دیتی خیر میں تمہاری لئے گفٹ لایا تھا نکاح کے بعد میں تمہیں دینا چاہتا تھا لیکن اس وقت تمہیں گھر پہنچنے کی اتنی جلدی تھی کہ میں نے بھی یہی سوچا کہ میں تمہیں یہ تحقہ بات میں دے دوں گا اور اب تم نے آتے ہی جانے کی جلدی مچا دی ہے اس طرح سے تو میں تمہیں جانے نہیں دوں گا نا رکو یہی آتا ہوں میں وہ آہستہ سے اسے اپنی گرفت میں گرفت سے آزاد کرتا علماری کی طرف گیا تھا اس سے علماری سے کیا نکالا اور واپس اس کے پاس آ کر کیا کہنے والا تھا اس پاس سے اسے ذرا برابر دلچسپی نہیں تھی وہ جلد سے جلد اس کمرے سے نکلنا چاہتی تھی اس سے پہلے کہ کوئی اس کمرے میں آ جائے وہ اپنی ذات کو کسی کی گندی نگاہوں کا نشانہ نہیں بنانا چاہتی تھی وہ جلد سے جلد اس کمرے سے نکل جانا چاہتی تھی لیکن ذراور کے ہوتے ہوئے ایسا ممکن نہیں تھا وہ آہستہ آہستہ اس کے پاس آیا اور اس کا نازک مرمری ہاتھ اپنی مضبوط ہدیلی میں تھام کر اس کے بازو میں کچھ پہنانے لگا اس کا سارا دھیان بار بار دروازے کی طرف جا رہا تھا کیونکہ دروازہ کھلا ہوا تھا لیکن اس بات کی پروہ ذراور کو نہیں تھی وہ تو بس اپنے دل کی خواہش پورا کرنا چاہتا تھا جو کہ وہ بہت سکون سے کر رہا تھا اس کے ہاتھ کی کلائی میں نازک سا خوبصورت نفیس پریس لیٹ پہناتے ہوئے اس نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے چھوا تھا ذرشے کے تو جیسے سارے جسم میں کرنسہ دوڑ گیا اس نے فورا اپنا ہاتھ بڑی تیزی سے اس کی گرف سے چھوا لیا لیکن اس کا یہ انداز اسے ہرگز برا نہیں لگا تھا اس کے ہاتھ چھوانے پر وہ مسکراتے ہوئے اسے کمر سے تھام کر ایک بار پھر سے اپنے بے حد قریب کر چکا تھا جس کی وجہ سے ذرشے کی حالت مزید خراب ہونے لگی یہ بریس لیٹ میں ہمیشہ تمہاری کلائی میں دیکھوں نہ تو یہ کسی اور کے پاس جانا چاہیے اور نہ ہی تمہارے ہاتھ سے الگ ہونا چاہیے ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی ذراور شاہ ہر بار معاف نہیں کرتا بس کرو ختم کرو یہ مزائمت کیا تمہیں سچ میں لگتا ہے تم مجھ سے دور جا سکتی ہو نہ نہیں ڈارننگ ایسا ممکن نہیں اب تو میں تمہارا مجازی خدا ہوں تمہیں خود سے دور کیا میں تو تمہیں اپنی نگاہوں سے اوجل بھی نہیں ہونے دوں گا بہت عزیز ہو تم میرے لیے بے حد خاص ہو وہ اس کے ماتے پر اپنے لب رکھتا اپنے احساسات اسے بتانے لگا پلیز جانے دیں اس نے بڑی مشل سے اپنے الفاظ مکمل کیے تھے ذراور جو اس کے بالوں کی خوشبو اپنے اپنے اندر جذب کر لینا چاہتا تھا ایک نظر اس کے کامتے وجود کو دیکھا ایک شرط پر جانے دوں گا نہ جانے کیا سوچ کر وہ کچھ دیر کے بعد بولا مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے لیکن پلیز مجھے جانے دیں وہ جلدی سے بولی ڈارلنگ پہلے میری بات مکمل سن لو یہ نہ ہو کہ میری شرط ماننا تمہارے لیے مشکل ہو جائے اور پھر وعدہ کر کے تم پشتانے بیٹھ جاؤ کچھ بھی کہہ سکتا ہوں میں وہ دھمکی آمیس لہجے میں گویا ہوا اور اس کی دھمکی کار آمد ثابت ہوئی تھی وہ پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی جیسے نہ جانے اب وہ کیا شرط رب دے گا کیا شرط ہے اس نے حمد جمع کر کے پوچھا تھا تمہیں مجھ سے ملنے آنا ہوگا ریسٹورن میں ہم دونوں ایک ساتھ لنچ کریں گے ڈینر کے لیے میں تمہیں نہیں کہہ سکتا کیونکہ رات کے وقت تمہارا گھر سے نکلنا بہت مشیل ہے لیکن دن میں تو نکل سکتی ہونا کہہ دینا کہ تم نایا کے ساتھ کہیں باہر شاپنگ پر جا رہی ہو وہ اسے بقاعدہ بہانہ دی رہا تھا آپ پاگل تو نہیں ہو گئے کیا آپ اس بات سے انجان ہیں کہ میرے ماں باپ آپ کی حویلی میں کام کرتے ہیں اور سارا دن یہی پر موجود ہوتے ہیں کیا انہیں پتہ نہیں چلے گا کہ انایا گھر پر موجود ہے آپ نے سوچا بھی کیسے کہ میں آپ کے ساتھ کہیں باہر جاؤں گی ایسا ہرگز نہیں ہوگا میں آپ کی یہ شرط نہیں مان سکتی اس نے انکار کرتے ہوئے کہاں ٹھیک ہے اگر تم میری شرط نہیں مان سکتی تو پھر محسوس کرتے ہوئے وہ اندر تک کام کر رہ گئی تھی ٹھیک ہے میں آ جاؤں گی جہاں بلائیں گے میں آ جاؤں گی وہ کامتے ہوئے بولی تھی گوڈ یہ ہوتی ہے سمجھدار پیمیا اور جو بہانہ میں نے تمہیں کہا ہے نا وہ بتا دینا تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں ہوں نا یہاں تمہارے بہانے کو حقیقت میں اپنے انداز میں بنا دوں گا تم بلکل بے فکر ہو کر کل حویلی کے پچھلی سائٹ پر آ جانا دن کے تقریباً ایک بجے میں وہیں تمہارا انتظار کروں گا وہ اسے چھوڑ کر پیچھے ہوتے ہوئے سوفے پر بیٹھ گیا تھا جبکہ وہ لمحے کی بھی دیر نہ کرتے ہوئے اس کے کمرے سے باہر نکل گئی تھی وہ جو نہ جانے ابھی کیا بولنے والا تھا اس کی سپیٹ دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیا شام تقریباً سوڑھے پانچ بجے کا وقت تھا جب اس نے گھر میں قدم رکھا اسے کیجن میں کچھ کرتے ہیں دیکھ وہ سیدھا کیجن کی طرف ہی آ گیا تھا تمہارا دماغ خراب ہے کیا یہاں رہتے ہوئے تم یہاں جان بوجھ کر ایسی حرکتیں بہوکوفیاں کر رہی ہو تم یہ مت سوچنا کہ تمہاری سوچ سے انجان ہوں لیکن مجھے خصہ دلانے کیلئے خود کو نقصان مت پہنچاؤ یہ کون سے کپڑے پہن رکھے ہیں تم نے اتنی گرمی میں ایسے کپڑے کون پہنتا ہے تمہارے دماغ میں کوئی مسئلہ ہے گیا اس کے سر پر سوار وہ اس کے نیلے رنگ کی لباس کو دیکھتے ہو یا پوچھنے لگا پہلے تو اسے حد درجہ خصہ آیا تھا کہ اتنی گرمی میں وہ اتنا گرم لباس پہن کے کچن میں کام کر رہی تھی اگر تو یہ حرکت تم نے مجھے خصہ دلانے کیلئے کی تھی تو اس میں تم کامیاب رہی ہو وہ اسے سخت نگاہ سے گھوڑتے ہوئے بولا اس کے انداز پر انائش بھی اپنے کپڑے دیکھنے لگی جو واقعی موسم کی لحاظ سے بہت ہی گرم کپڑے تھے مجھے کوئی شوق ہے گرمی میں جلنے کا اور ویسے بھی آپ میرے لئے اتنے اہم نہیں ہیں کہ آپ کو غصہ دلانے کیلئے میں اپنے آپ کو نقصان پہنچا ہوں گی اندر ڈریسنگ روم گرمیوں کے لحاظ سے جو بھی کپڑے ہیں سب کے سلیوز ہی نہیں ہیں جن کی سلیوز ہی پھو میں پہن چکی ہوں اور اندر صرف سابن نام کی کوئی چیز نہیں ہے جس سے میں دوبارہ کپڑے دھو کر پہن سکوں اور آپ کی وہ بےہودہ قسم کے کپڑے میں زیبتن نہیں کر سکتی مجھے ایسے کپڑے پہننے کی ہرگز عادت نہیں ہے وہ بڑے ہی بدتمیزانہ انداز میں بولی تھی ان میں کوئی بے خدا کپڑے نہیں ہیں آج کل کے زمانے کے لیٹس لباس ہیں جو کہ لڑکیاں شوک سے پہنتی ہیں میں خود ان کپڑوں کو چیز کر کے لایا ہوں تمہارے لیے تو میں کیا کروں آپ اپنی بیویوں کے لیے کپڑے چیز کیا کریں میرے لیے نہیں میں ایسے کپڑے نہیں پہن سکتی اور اسی انداز میں وہ بولی تھی اب تک اس نے جو بھی کپڑے پہنے تھے ان سب کی فل سلیپ سی وہ سچ میں اب تک اس کے لائے گئے سادھے ڈریسز نہیں دیکھ پایا تھا صرف ان کپڑوں کے بازوں نہیں لگے تو تم انہیں پہن نہیں سکتی تمہارے علاوہ اس گھر میں ہوتا کون ہے تمہیں دیکھنے والا جو تمہیں اتنا زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے میں ہی ہوتا ہوں نا اور میری واپسی بھی اکثر تمہارے سونے کے بعد ہوتی ہیں تم گھر میں جیسے مرضی کپڑے پین کر آزادی سے رہ سکتی ہو سمجھے اور جاؤ جا کر یہ کپڑے بدل کے آؤ اتنی گرمی میں تم اتنے موٹے لباس میں یہاں آگ میں جل رہی ہو حد ہوتی ہے کسی چیز کی چلو جاؤ یہاں سے وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے کچن سے باہر کی طرف لے جاتے ہوئے بولا آپ میرے ساتھ زبرستی نہیں کر سکتے میں بالکل بھی وہ لباس نہیں پہنوں گی اور آپ کے سامنے ہرگس نہیں پہنوں گی اس نے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا تھا تو مکرم کے لبوں پر گہری مسکاہٹ آ گئی اس نے اسے چیلنج ہرگس نہیں کیا تھا لیکن مکرم نے تو اسے چیلنج کی طور پر ہی لیا اب تو تم وہی کپڑے پہنو گی اور اگر نہیں پہنو گی تو پھر میں زبرستی کروں گا اور تم جانتی ہو میں ایسا کر سکتا ہوں وہ اسے دیکھتے ہوئے پرسکون انداز میں بولا تو انائش کو اپنے اردگرد خطرے کی گھنٹی بچتی ہوئی محسوس ہوئی تو تم جا رہی ہو یا پھر میں تمہارے ساتھ چلوں وہ اس کا ہاتھ پکڑنے ہی والا تھا کہ انائش نے دو قدم کا فاصلہ بنایا زندگی جہنم ہو کر رہ گئی ہے میری اپنی کوئی مرضی ہی نہیں ہے کپڑے بھی ان کی مرضی سے پہنو ساز بھی ان کی مرضی سے لو حد ہوتی ہے کسی جیس کی وہ بربراتی ہوئی کمرے میں داخل ہو گئی جبکہ مکرم مسکراتا ہوا کچن سے آتی خوشبو کی طرف متوجہ ہوا کیا بات ہے یہاں تو بریانی بنی ہے وہ مسکراتا ہوا واپس کچن کی طرف آیا تھا آج وہ بریانی بنا رہی تھی لیکن اتنی کم مقدار میں دیکھ کر مکرم بھو بنا کر رہ گیا مطلب وہ اسے آج بھی بھوکا مارنے کا ارادہ رکھتی تھی وہ اپنے کپڑے چینج کر کے باہر آئی تو اسے میز پر اپنی بنائی ہوئی بریانی سے انصاف کرتے ہوئے پایا وہ جان بجھ کر اپنا کھانا بہت تھوڑی مقدار میں بناتی تھی تاکہ وہ اس کے ہاتھ کا کھانا بھی نہ کھا سکے لیکن اب اسے اپنی بنائی بریانی کھاتے دیکھ اسے اچھا خاصا حصہ آ گیا تھا ایک تو پہلے ہی وہ اس لباس میں اتنی انکمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی کہ دوبتے کو پوری طرح اپنے ارد کے ارد پھیلانے کے باوجود بھی وہ بار بار دوبتہ سیٹ کر رہی تھی آپ میرا کھانا کھا رہے ہیں میرے لئے تھا آپ کے لئے نہیں وہ اس کے سر پر سوار اس سے پوچھنے لگی جبکہ وہ بڑے مزے سے بنا اسے دیکھیں اپنا کھانا کھانے میں مصوب تھا انسان اپنے حصے کا رزق کھاتا ہے کسی کا حصہ نہیں کھاتا تو یہ کھانا تمہارا نہیں بلکہ میرا ہے وہ کیا کہتے ہیں نوالے نوالے پہ لکھا ہے کھانے والے کناہ تو اس بریانی کی پلیٹ پر میرا نام لکھا ہے تمہارا نہیں لیکن میں تمہاری طرح ظالم ہرگز نہیں ہوں بیٹ جاؤ شیئر کر کے کھا لیں گے وہ اس پر ترس کھاتے ہوئے بولا تھا نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں آپ کھائیں بلکہ سب کچھ کھا جائیں مجھے ہی کھا جائیں وہ حصے سے پیر پڑکتے ہوئے بولی میں چھوڑا گوش نہیں کھاتا وہ دو بدو بولا تھا ویسے جب میں کھانے پر آیا نہ پشتا ہوگی اس لئے مجھ سے پنگا لے کر اپنی نازک سی جان کو مشکل میں ڈالنے کی ہرگز بھی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ شرارتن بولتا اچانک زمائنی انداز میں کہتا اسے مزید دوبتے کو خود پر ٹھیک سے سیٹ کرنے پر مجبور کر گیا تھا ارے باجی آپ نے اتنا زیادہ وقت لگا دیا ذراور صاحب کے کمرے میں میں تو کب سے یہ پیاس کارٹ بیٹھی ہوئی تھی یہ دن کی ہانڈی بنالوں اب تو ہانڈی بھی بن گئی ہے لگتا ہے صاحب نے آپ کی بہت بیزتی کی آپ نہ آئندہ احتیاط کیجئے گا آئندہ خبردار جو مجھے بھیجا میرا تو ابھی تک اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہے میری توبہ جو میں آئندہ کبھی ذراور صاحب کے کمرے میں جاؤں ابھی تو میری امہ کو پتہ نہیں چلا وہ بھی مجھے ڈانٹیں گی اب سے جو گام آپ کا ہے آپ ہی کریں گی وہ مو بنا کر اسے دیکھتی بول رہی تھی ہاں میں سمجھ سکتی ہوں گوری مجھے پتہ ہے میری وجہ سے تمہاری بہت بیزتی ہوئی ہے میری ہلتی ہے مجھے میرا کام خود کرنا چاہیے تھا تمہیں وہاں نہیں بھیجنا چاہیے تھا پلیز مجھے معاف کر دو میں آئندہ احتیاط کروں گی وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی تو گوری بھی مسکرا دی ارے باجی ہو جاتا ہے تمہیں تھوڑی نہ پتہ تھا کہ شاہ صاحب میری اتنی بیزتی کرنے والے ہیں اور بعد میں تو شاہ صاحب نے بہت پیار سے مجھ سے کہا کہ یہ میرا کام نہیں ہے تمہیں یہ بات بتا دوں کہ تم اپنا کام خود کرو اسی لئے تو میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ تم نہ اپنا کام خود کیا کرو کیونکہ یہ مالک لوگ بڑی تیز نظر رکھتے ہیں ان کو سب پتہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں اسی لئے آج کے بعد میں تمہارا کوئی کام نہیں کروں گی ویسے تمہارا کام تو ہوتا ہی تھوڑا سا ہے صرف شاہ صاحب کے لئے کھانا بنانا اور اچھی تنخواہ لینا یہاں تو ہڈیاں بھی گھز جاتی ہیں لیکن شاہ بیگم خوش نہیں ہوتی وہ افسوس کرتے ہوئے بولی اور وہ اس کی بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتی تھی ہاں میں سمجھ سکتی ہوں بولی تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو شاہ بیگم کو خوش کرنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے ہم تو صرف انہیں خوش کرنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں خیر اب میں چلتی ہوں تم اپنا خیال رکھنا کسی کام میں اگر میری مدد کی ضرورت ہو تو ضرور بتانا میں شام میں آتی ہوں وہ پیار سے اس کا گال تپ تپ آتی وہاں سے نکل گئی تھی شاہ بیگم اسے کہیں نظر نہ آئی تو اس نے سکون کا سانس دیا وہ تیزی سے قدم دروازے کی طرف لے کر جا رہی تھی ابھی وہ دروازے پر پہنچی ہی تھی کہ پیچھے سے کسی کے گلہ کھنکارنے کی آواز سنائی دی اس نے مر کر دیکھا تو وہ پہلی سیڑھی پر کھڑا دلکشی سے مسکناتے ہوئے اسے جاتا دیکھ رہا تھا ایک نظر اسے دیکھا تھا وہ تیزی سے پلٹ گئی تھی اور اس کا پلٹ کر اسے دیکھنا اس کا دل دھڑکا گیا تھا وہ دلکشی سے مسکناتا ہوا واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا جیسے کوئی یہاں گرا ہے اس کے نگار کے خاطر گوری سے بات کرتے ہوئے وہ یہ بات بھول چکی تھی کہ کل وہ اس کے لئے ایک اور انتہان کھڑا کر چکا ہے جو نہ جانے اس نے کس طرح سے سر کرنا تھا تو یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے کہ تم نے کھانا نہیں کھانا وہ بریانی کی پلٹ لے کر واپس کمرے میں آتے ہوئے بولا جبکہ اس کے اچانک اندر آ جانے پر وہ اپنا دوبٹہ ہی سنبھالتی رہ گئی تھی ہاں یہ سچ کہا ہے کہ وہ اس وقت ان کپڑوں میں بلکل بھی ایزی محسوس نہیں کر رہی تھی یار اتنے بھی کیا ناکھرے کرنا میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا یہ دوبٹہ نکالو اتنی گرمی میں یہ چادر کیوں کر رکھی ہے وہ اس کے پاس آتے ہوئے اچانک اس کا دوبٹہ کھینج کر دکھر پھیک چوا تھا جبکہ وہ اس کی اس حرکت پر اپنا دل ہی تھام کر بیٹھ گئی وہ اس طرح کی کوئی بے پاک حرکت کرے گا یہ تو اس کے مہمہ گمان میں بھی نہ تھا پہلے تو اسے زبرستی لباس پہنایا اور پھر اس طرح کی حرکت کرنا وہ ایک انتہائی بے شرم انسان تھا یہ بات وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہی تھی شرم آنی چاہیے آپ کو ایسی حرکت کرتے ہوئے آخر سمجھتے کیا ہیں آپ مجھے آپ میرے ساتھ ایسی حرکت نہیں کر سکتے وہ انتہائی غصے سے بولی تھی اور اپنے دوبٹے کی طرف بڑھنے لگی لیکن وہ اس کا راستہ بیچ میں ہی روک چکا تھا میں ایسی ویسی ساری حرکتیں کر سکتا ہوں بیگم سائبہ وہ تو تمہیں دیا ہوا وعدہ مجھے روکتا ہے ورنہ اب تک یہ شرمانہ ورمانہ تم میرے سامنے تو ہرگز نہیں کرتی اور ہاں اس گھر میں سوائی میرے اور کوئی نہیں ہے تمہیں دیکھنے والا اور تمہیں کوئی حق نہیں ہے مجھ سے اپنا حسن چھپانے کا آخر یہ سب کچھ میری امانت ہے وہ انتہائی میں باقی سے آنکھ دباتے ہوئے بولا اسی لئے جتنا ہو سکے اپنا آپ کو ایڈجس کرنے کی کوشش کرو یہ مجھ سوچنا کہ مجھے تمہیں ایسے لباس میں دیکھنے کا کوئی شوک ہے ہرگز نہیں ہے جب میں یہاں سے دو قدم باہر نکالتا ہوں تو ہزاروں لڑکیاں ایسے راستے میں مجھے ایسے ہی ڈریس میں نظر آتی ہیں لیکن مکرم شاہ جائز اور ناجائز کا فارق بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہے اور جہاں تک بات ہے تمہارے ساتھ کچھ کرنے یا نہ کرنے کی تو وہ تو میں تمہیں ایک مہینے کے بعد بتاؤں گا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں تب تک تم اپنے یہ ڈرامے بازیاں ختم کر دو تو تمہارے حق میں بہتر رہے گا مجھے حصہ دلا کر تم صرف اپنے لئے مشکلات میں اضافہ کرو گی اور ہاں تمہیں دوبٹا لینے کا شوق ہے تو عام دوبٹا لو جتنا گھر میں لیا جاتا ہے اتنا لو کیونکہ ایک مہینے کے بعد تو ویسے بھی یہ سب کچھ میں ختم ہی کر دوں گا اور جو پلاننگ تمہارے دماغ میں چل رہی ہے وہ اتنی پاورفل نہیں ہے کہ تم مجھے ہرا سکو اگر تم مجھے غصہ دلانا ہے تو کچھ بڑا کرنے کی کوشش کرو مجھے پتا ہے کہ تمہاری ماں نے تمہیں بلکل تربیت نہیں دی اسی لئے تم اتنی بتنمیز ہو یا میرے سامنے بتنمیز ہونے کا ناٹک کر رہی ہو لیکن میں تمہیں حویلی لے کر جانے سے پہلے بلکل تیر کی درہ سیدھا کر دوں گا تو یہ مت سوچنا کہ تمہاری یہ پلاننگ میرے سامنے چلے گی تم میرے سامنے چھوٹی سی چونٹی ہو جب چاہے مسل سکتا ہوں اسی لئے بہتر ہے کہ اپنے اندر بہتری لانے کی کوشش کرو کیونکہ جتنا تم یہ ساری حرکتیں کرو گی اتنا ہی اپنے آپ کو بڑی مصیبت میں ڈالو گی اور بہتر ہے کہ تم ان سب چیزوں سے بچ کر رہو ورنہ نقصان تمہارا ہوگا خیر بریانی کھالو اور ہاں کل شام تیار رہنا ہم دونوں دنر باہر کریں گے بہت دنوں سے سوچ رہا ہوں تمہیں کئی باہر لے کر جانے کے بارے میں اس کے قریب آتا ہوا آئینے کے سامنے رکا اور اپنی بات مکمل کر کے کمرے سے باہر نکل گیا جبکہ وہ جو کب سے حیرانگی سے سرنگائے اس کی باتیں سن رہی تھی تیزی سے سوفے پر پڑے اپنے دوبتے کی طرف بڑھ رہی تھی یہ دوبتہ اس کے ڈریس کے ساتھ میچنگ دوبتہ ہرگز نہیں تھا بلکہ یہ ایک بڑی چادر تھی اس نے صرف اور صرف اپنے آپ کو اس سے چھپانے کے لیے لی تھی اس نے کمرے میں قدم رکھا تو انعایہ کتابوں میں سر دیئے نہ جانے کیا کرنے میں مگن تھی شام یمنا آنے والی تھی یہ بات اس سے پتا چل گئی تھی اسی لیے اس کا کمرے سے نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا جب بھی شاہ بیگم کی بیمان آتے تھے وہ کمرے میں ہی رہنا پسند کرتی تھی ارے بھائی آئے نہ بیٹھیں اچھا ہوا آپ آگئے مجھے یہ فارمولا سمجھا دے میں کب سے اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اس کو اندر آتا دیکھ وہ خوش ہو گئی تھی نہیں میرے پاس اتنا وقت ہرگز نہیں ہے میں ذرا کام سے تمہارے گھر کی طرف جا رہا تھا تو سوچا تم سے پوچھ لوں کیا تم کبستان جانا چاہو گی اپنے ماں باپ کی قبر پر کیا تم انہیں ملنا چاہو گی اس سے دیکھتے ہوئے بولا تھا اور اگلے ہی لمحے ہی انایہ اپنی چادر نکالتی اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی تھی لیکن میں فوراں واپس نہیں آؤں گی میں تھوڑی دیر واہی پر رکھوں گی آپ کو پہلے بتا رہی ہوں مجھے میرے گھر بھی جانا ہے اور میرا ارادہ گھر کی صفائی کرنے کا بھی ہے تو کیا آپ کے پاس اتنا وقت ہوگا میرا مطلب ہے اتنا لمبا کام تو آپ کو ہونا ہی چاہیے کہ مجھے تھوڑا سا وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ مل سکیں تھوڑی دیر اپنے گھر میں بھی رہنا چاہتی ہوں اس کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے پوچھ رہی تھی ہاں میرا بچہ بہت سارا ٹائم ہے تم سکون سے صفائی بھی کر لینا اور اپنے بابا اور امہ کے ساتھ وقت گزارنا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے بلکہ مجھے تو واپس آتے تقریبا دو سے ڈھائی گھنٹے لگ جائیں گے وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا اور انایا بلکل پرسکون ہو گئی تھی وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر بیٹھنے لگی تو اچانک کیوں سے پودوں کو پانی دیتی زرشے نظر آئی تھی آج حویلی میں زرشے کے لیے چاہ جی میگم نے بہت سارا کام نکال رکھا تھا اور یہ بات اسے گوری بتا چکی تھی مطلب صافتہ کہ وہ اس کے ساتھ تو ہرگز نہیں آ سکتی ورنہ اس کا ارادہ تو تھا کہ وہ بھی اسے اپنے ساتھ لے جائے کہ کتنی بار تو وہ اس کے ساتھ اس کے گھر گئی تھی انایا بہت دیر اپنے گھر میں گزارتی تھی اس گھر کے ساتھ اس کے بہت سارے جذبات جڑے ہوئے تھے اور وہ یہ بات اسے بہت اچھے طریقے سے سمجھتی تھی تم گاڑی میں بیٹھو مجھے زرشے کو رات کے ڈنر کے بارے میں کچھ بتانا ہے وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر دروازہ بند کرتا زرشے کی طرف آ گیا تھا اسے اپنے طرف آتا دیکھ وہ پریشان ہوئی تھی انایا کو میں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں اور میں نے گھر میں کسی کو بھی نہیں بتایا کہ وہ میرے ساتھ جا رہی ہے تو تمہارا بہانہ تیار ہے تم کہہ دینا کہ تم انایا کے ساتھ شاہبین پر جا رہی ہو اور یہ بات میں تمہارے بابا کو بتا چکا ہوں انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہیں بھیجنے پر تو ایک بجے حویلی کے پیچھے ملنا وہ مغرور انداز میں اس کے قریب کھڑا اپنا حکم سنا کر پلٹ گیا تھا ویسے بھی دیکھنے والے کو ایسا ہی محسوس ہوا تھا جیسے وہ اسے ڈاٹ رہا تھا یا کسی بات پر سختی کر رہا تھا آس پاس موجود سب ملازم ہی اسے ترس کھاتی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کیونکہ آج کل ذراور کا سارا غصہ تو اسی پر ہی نکل رہا تھا ان سب کے مطابق وہ انعیاء کو چھوڑ کر انڈے قدم وابس آیا تھا اسے درشے کے ساتھ خوبصورت وقت گزارنا تھا اس وقت وہ صرف اس کا ساتھ چاہتا تھا اس نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ پورے تین بجے اسے لینے کے لیے آ جائے گا اور اتنا وقت دینے پر انعیاء بھی بہت خوش ہو گئی تھی اب وہ اپنے مابب کی حسین یادوں کے ساتھ اچھا وقت گزار سکتی تھی اچھا ہی تھا کہ یمنا اور شاہ بیگم کی تلخباتوں سے وہ بچ کر اپنے مابب کی آغوش میں آگئی تھی شاید ذراور بھی اس کے جذبات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا اسی لیے تو اسے اس کے مابب کے پاس چھوڑ گیا یہاں ان کا وجود تو نہیں تھا لیکن خوبصورت یادیں موجود تھی وہ کافی دیر سے اس کا انتظار کر رہی تھی اس کا یہاں آنے کا ہرگز کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن وہ پھر بھی یہاں آگئی تھی جس کے پیچھے وجہ صرف اور صرف اس کی دھمکی تھی اور پھر دوپیر میں کھانا کھانے کے لیے جب بابا گھر آئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ انعیاء کے ساتھ اسے شاپنگ پر جانا ہے ان کو تو یہ بات پتہ ہی نہیں تھی کہ انعیاء گھر پر موجود نہیں ہے اور پھر بابا کے ساتھ گھر سے نکلتے ہوئے اسے اپنا آپ چور سا محسوس ہوا وہ کسی غیر سے نہیں بلکہ اپنے شوہر سے ملنے جا رہی تھی لیکن پھر بھی اس کا دل اسے ملامت کر رہا تھا وہ اپنے مابب کو دھوکہ دے رہی تھی ہاں یہ دھوکہ ہی تو تھا اس کے زندگی میں اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ اس سے اپنی مرضی سے نہیں ہو رہا تھا لیکن پھر بھی اپنے مابب کے ساتھ تو دھوکہ کیا جا رہا دھوکہ کر رہی تھی ان سے جھوٹ بول کر وہ کسی مرض سے اس طرح ملنے کے لئے آئی تھی وہ ان کے اعتبار کا نجائز فائدہ اٹھا رہی تھی وہ جیسے ہی گاڑی کو حویلی کے پیچھے کی طرف لایا تو اسے اپنے سامنے دیکھ کر اس کے چہرے پر رونک آئی تھی اس کے سامنے حویلی کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ پرسکون سی جل فریب اس کا ہٹ لی اسے ویلکم کر رہا تھا اور آگے بیچھے دیکھتے ہوئے تیزی سے اس کی گاڑی میں سوار ہوتے ہوئے گاڑی کا دروازہ بند کر چکی تھی اور اب وہ اسے جہاں بھی لے جائے وہ اسے اپنے ساتھ ہوڈل کے ایک فیملی روم میں لے کر آیا تھا اس نے اپنی پسند سے لنچ پنگوایا تھا اس کی پسند پوچھنے کی زہمت بھی نہ کی تھی بس اپنی پسند سے ہی سب کچھ منگوا کر اس کے سامنے رکھوا دیا تھا اور اب اسے کھانے کا آرڈر دے رہا تھا کھانا کھانا کھاؤ میں نے دیکھنے کے لئے نہیں منگوایا وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا اس کی پسند کے مطابق اس نے ایسی چیزیں منگوائی تھی جو وہ آسانی سے کھا سکتی تھی دیکھیں شاہ صاحب یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی میں یہاں کھانا کھانے نہیں آئی آپ وہ بات کریں جس کے لئے آپ نے مجھے یہاں بلایا ہے دیکھیں اس وقت میں بہت پریشان ہوں اور میری پریشانی کی وجہ آپ ہیں آپ نے مجھ پر زندگی تنگ کر دی ہے آپ میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتے ہیں یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی مجھے آپ نے میری ہی نظروں میں شرمندہ کر دیا ہے میں اپنے والدین کے سامنے نظر اٹھا کر بات تک نہیں کر پاتی ہر وقت مجھے اپنا آم گنے گار سا محسوس ہوتا ہے وہ بولتے بولتے آخر کا رونے لگی تھی اور وہ جو اسے سن رہا تھا اس کے آنسوں پر بیچینسا اسے دیکھنے لگا زرشے پلیز میری جان یوں ان آنسوں کو بے مول نہ کرو میں جانتا ہوں کہ میں نے جو کیا ہے غلط کیا ہے لیکن میں بہت مجبور تھا تم میری محبت ہو اور میں اپنی محبت کو خود سے دور جاتے نہیں ریکھ سکتا تھا میں جانتا ہوں میرا طریقہ غلط تھا لیکن میری محبت غلط نہیں ہے تمہیں اس بات کا یقین کیسے دلاؤں میں نے تم پر زندگی تنگ نہیں کی ہے ہاں میں جانتا ہوں میں نے تمہارے لئے تھوڑی مشکل کھڑی کر دی لیکن تم سے وعدہ بھی تو کر رہا ہوں کہ ہر مشکل کا حل میں خود نکالوں گا تم میری محبت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی تھی تم وہی سوچ رہی ہو جو تمہارے دماغ میں چل رہا ہے تمہیں اور کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تمہیں میری محبت نظر نہیں آ رہی میں نے تم سے نکاح کیا ہے کیونکہ اپنی محبت کا ثبوت میں کسی اور صورت میں نہیں دے سکتا تھا ہاں میں اپنی ساری غلطیاں مانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ میں نے جو کیا ہے وہ غلط ہے لیکن ایک پر اگر تم میری نظروں سے یہ سب کچھ دیکھو گی تو تمہیں غلط نہیں لگے گا وہ اچانک ہی اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس سے کہنے لگا اس کے آنسو اسے بہت گلٹ میں مپتلا کر رہے تھے وہ اسے اپنے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارنے کیلئے لایا تھا اسے اپنے جذبات بتانے کیلئے لایا تھا لیکن اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ اس کے سامنے آنسو بہائی کی اس کے آنسو اسے ہمیشہ ہی پریشان کر دیتے رہے نہ جانی کیوں وہ اس لڑکی کے بہتے آنسو نہیں دیکھ پاتا تھا شاہ یہ اس کی محبت ہی تھی شاید یہ اس کی محبت ہی تھی بس کریں شاہ صاحب میرے سامنے یہ ڈرامے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ مرس سوچے گا کہ میں آپ کی چالوں کو سمجھ نہیں پا رہی کیا لگتا ہے آپ کو کہ مجھے یہ محبت کا جھانسہ دے کر پریشان کریں گے اور میں خاموشی سے آپ بھی ہر بات مانتی رہوں گی تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا میں آج یہاں صرف اس لیے آئی ہوں تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ آپ مجھے اس طرح سے تنگ نہیں کر سکتے آپ مجھے بار بار اس طرح نہیں بلا سکتے بہت اچھی طرح سے سمجھتی ہوں میں آپ کی کہانی کو بہت اچھی طرح سے مجھے آپ کی پلاننگ سمجھ میں آج چکی ہے میرے جیسی کتنی مجبور لڑکیوں کا اسی طرح فائدہ اٹھایا ہوگا نہ جانیں کتنے نکاح کر چکے ہوں گے اور کتنے لوگوں کو اپنی محبت کا جھانسہ دے چکے ہوں گے آپ آپ کے اس شرافت کی پیچھے چھپا گناونا چہرہ میں دیکھ چکی ہوں اور خبردار جو آپ نے مجھ سے محبت والا ڈراما کرنے کی کوشش کی آپ جیسے امیر لوگوں کی محبت کو ہم وری بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں یہ احمد سوچے گا کہ میں آپ کی باتوں میں آ کر آپ کی ہر جائز ناجائز خواہش پوری کرنے لگوں گی میں ایسا کچھ نہیں کروں گی اگر آپ نے مجھے مزید پریشان کرنے کی کوشش کی تو آپ کے لئے اچھا نہیں ہوگا آپ مجھے کمزور سمجھنے کی غلطی نہ کریں میں آپ کو یہ کھیل اپنے ساتھ نہیں کھیلنے دوں گی نہ جانے آپ نے کتنی اور معصوم بے گناہ لڑکیوں کے ساتھ کھیلا ہوگا کیا سمجھتے ہیں آپ میں پاگل ہوں آپ مجھے دو دن پہلے یہ کہیں گے میں تم سے محبت کرتا ہوں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو میں آپ کے پیروں میں پڑ جاؤں گی آپ کی باتوں پر ایمان لے آؤں گی اور پھر آپ مجھے اپنی مرضی سے اس طرح جگہ جگہ بلا کر استعمال کریں گے یہی سوچتی نہ آپ کی لیکن میرے انکار نے آپ کا سارا پلان خراب کر دیا مجھے یقین دلانے کے لئے آپ نے مجھ سے زبرستی نکا کیا تھا کہ میں آپ کو اپنا شوہر مان کر اپنا آپ آپ پر نسار کر دوں اور پھر جب آپ کی نامناہات محبت ختم ہو جائے اور آپ کی خوص پوری ہو جائے تب آپ مجھے کسی ٹیشو پیپر کی طرح پھینک کر چلے جائیں اور میں ساری زندگی اپنے نکاح کو ثابت کرتی رہوں نہیں ایسا کبھی نہیں ہوگا زرشے بولنے پر آئی تو بولتے ہی چلی گئی جبکہ وہ سامنے بیٹھا سرخ نکاحوں سے اسے گھورے جا رہا تھا وہ اس کے بارے میں اتنا برا سوچتی تھی یہ اس کے لئے ایک نیا انکشاف تھا اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی جبکہ ماتھے کی لکیریں واضح ہونے لگی تھی وہ اس کے غصے کو بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہی تھی اور اس کی سچائی اس کے سامنے بیان کر دی تھی تب ہی تو اسے اس پر غصہ آنے لگا تھا یقیناً اس سے اس چیز کی توفیق تو ہرگز نہیں رکھتا تھا ہوگا لیکن اس کے اس طرح دھواندھار چہرے کو دیکھ کر وہ تلقی سے مسکرائی تھی جیسے حقیقت کا آئینہ دکھا چکی ہو واو ایمیزنگ یار تم نے تو میری ساری پلاننگ سمجھ دی میں تمہیں بے وکوف لڑکی سمجھتا تھا لیکن تم تو بہت ذہین نکلی تمہیں تو میری ساری پلاننگ سمجھ میں آگئی واو یعنی کہ تم میری جھانسے میں بلکل نہیں فس ہوگی تو اب میں اپنی پلاننگ فیل سمجھوں یار میں تو اتنی ہوشاری سے سب کچھ کیا تھا تو پھر تمہیں سب کچھ پتا کیسے چلا وہ کرسی کو پیچھے کرتا مسکرائی دبا کر ٹیک لگا اگر پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا لیکن اس کی مہنی صورت دیکھ کر ہسا تو ہستا ہی چلا گیا ویسے تم بہت ہشار ہو لڑکی ماننا پڑے گا خیر اب جب تمہیں میری ساری پلاننگ پتا چل گئی ہے کیا کروگی تم وہ اسے دیکھتے ہو اس سوال کرنے لگا نہیں میرا مطلب ہے کیا کر سکتی ہو تم مان لو جو باتیں تمہارے ذہن نے سوچی ہیں وہ سب سچ ہیں کرائم پیٹرول دیکھنے کا کافی اچھا اثر پڑا ہے تمہارے دماغ پر تم نے تو اس پہلو پر بھی سوچا جو میرے دماغ میں کبھی آیا ہی نہیں تھا صحیح کہتے ہیں لوگ جب انسان کی دماغ میں محبت کا کھیڑا گھل جائے نا تب وہ عقل سے پیدل ہو جاتا ہے اور جو کہ میں تم سے محبت کرنے کے بعد وہ ہی گیا ہوں اچھا چلو یہ ساری باتیں تو ہم بات میں کر لیں گے میسیس ایکسٹرا اسمارٹ ذرشے ذراور شاہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ اب تم کیا کروگی میری ساری پلاننگ تو تم بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی ہو وہ دونوں بازو کو ٹیبل پر رکھیں اپنے ہاتھوں میں اپنا چہرہ تھام کر اس کی طرف جھکتے ہوئے اسے سیریس انداز میں سوال کر رہا تھا لیکن اس کے لہجے سے جھلکتی شرارت اس بات کی گوا تھی کہ وہ سیریس تو ہرگز نہیں تھا کیس کروگی مجھ پر زبرستی آہوا کر کے نکاح کرنے کا وہ جیسے اسے آگے کی پلاننگ خود ہی بتا رہا تھا جبکہ اس کی ساری باتیں اسے بہت بری لگ رہی تھی لیکن افسوس تو اس بات کا تھا کہ وہ بے بستی وہ اس کا مزاق اڑا رہا تھا اور وہ بس اسے دیکھ رہی تھی کیونکہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی میرے پاس تو آپ سے ہوئے نکاح کا کوئی ثابوت ہی نہیں ہے ذراور صاحب بھلا میں کیا کر سکتی ہوں میں جانتی ہوں اگر میں نے یہ نکاح والی بات باہر نکالی تو سب کی نکاحوں کا نشانہ میری ذات بنے گی آپ کا کیا ہے آپ انکار کر کے ایک سائٹ پر ہو جائیں گے بدنامی تو میری ہوگی اس نے چوا چوا کر لفظ عدا کیے تھے جبکہ اس کے انداز پر وہ کھل کر ہنسا تھا کیا دماغ چلتا ہے تمہارا ذرشعہ صاحبہ تو کیا ہوگا کیونکہ میں نکاح کو تو قبول نہیں کروں گا نکاح کے سارے ثابوت میرے پاس ہیں تمہارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں وہ آج اس کے دماغ کی ساری سوچیں جاننا چاہتا تھا جی ہاں نہیں تمہارے پاس تو نکاح کی تصویر بھی نہیں ہے تو کیسے ثابت کرو گی تم تو کچھ بھی نہیں کر سکتی وہ مزید دلچسپی لینے لگا اس کی کہانی میں جیسے میں جانتی ہوں کہ میں کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتی اور نہ ہی میں کوئی ثابت کرنے کی کچھ ثابت کرنے کی کوشش کروں گی بلکہ میں اپنا آپ ہی ختم کر دوں گی اگر بات میری مابب کی عزت پر آئی نہ میں یہ نہیں دیکھوں گی کہ میں کس کے نکاح میں ہوں یا کون میرے ساتھ کیا کر رہا ہے میں بس یہ سوچوں گی کہ میں اپنے مابب کی عزت بچانے کیلئے کیا کر سکتی ہوں اور آپ میری حمد سے باخبر ہیں شاہ صاحب اگر میں اور کچھ نہ کر سکی نا تو اپنے باپ کی غیرت بچانے کیلئے خدا کی ناپسندیدہ بندی بننے سے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گی میں خود کشی کر لوں گی زرشے اس کی بات کاٹتے ہوئے زرشے اس کی بات کاٹتے ہوئے وہ چلنا اٹھا تھا وہ جو اس کے آنسو دیکھ کر تڑپ جاتا تھا اس کی جان پر بات کیسے برداشت کرتا اس کی انتہائی سنگین بات پر بھی پھر گیا تھا چلائے مت شاہ صاحب میں غلط بیانی نہیں کر رہی میں ایسا کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گی اگر آپ نے میری عزت پر یا میرے مابب کی غیرت پر کسی بھی طرح کا سوال اٹھایا تو یاد رکھے گا میری موت کے ذمہ دار آپ ہوں گے زرشے اس کی بات کاٹتے ہوئے انتہائی جذباتی انداز میں بھولی تھی زنیا کی سب سے اہم ایک لڑکی ہو تمہیں اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں نے محبت میں مجبور ہو کر یہ قدم اٹھایا ہے میں تمہاری طرف سے صرف اپنے لیے ایک امید چاہتا تھا تاکہ میں اپنی محبت کو کھو نہ دوں لیکن تم میری محبت کو یہ رنگ دو گی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا تمہارے ذہن میں یہ ساری باتیں کہاں سے آئیں اور تم اس نگاہ کو اس طرح سے سوچو گی میں نہیں جانتا تھا لیکن زرشے پیغم تم نے میری محبت کو بہت غلط رنگ دیا ہے اور میں تمہیں اس کے لئے کبھی معاف نہیں کروں گا اور کیا کہا تم نے خودکشی کر لوگی ایک بات کان کھول کر سن لو زرشے یہ خیال بھی تمہارے ذہن میں دوبارہ آیا نہ تو تمہیں زندہ زمین میں خود اپنے ہاتھوں سے گاڑوں گا ویسے بھی تمہارا جنازہ تو جائز ہے مجھ پر قتل میں خود جائز کر لوں گا وہ اپنی جاکٹ کی پاکٹ سے جلدی سے کچھ تصویریں اور کاغذات نکالتا اور اس کے سامنے پھیک چکا تھا یہ نگاہ نامہ اور ہماری نگاہ کی تصویریں ہیں چاہے تو پوری دنیا میں نشر کر دو میں ڈنگے کی چوٹ پر قبول کرنے کا حوصلہ رکھتا ہوں میں میں نے محبت کی ہے کوئی گناہ نہیں اور میری محبت کا ثبوت یہ نکانامہ ہے تم میری عزت ہو غیرت ہو میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا لیکن آج جو الفاظ تم نے میرے دل چیرنے کے لیے ادا کیے ہیں ان پر معافیت میں زندگی بھر نہیں ملے گی میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے لیکن تم میرے لیے یہ سوچتی ہو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا تیار ہو جاؤ ایک ہفتے کے اندر اندر تمہاری رخصتی کر کے تمہیں اپنے بیٹ روم میں لے کر نہ آیا تو کہنا وہ چیلنجنگ انداز میں کہتا اس کے عسان خطا کر چکا تھا نہیں آپ ایسا نہیں کریں گے دیکھیں شاہ صاحب آپ میرے لیے مزید مصیبتوں میں اضافہ نہیں کر سکتے وہ اپنے خیالات اس کے سامنے بیان کر چکا تھا وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس نے اس سے نکاح کیوں کیا ہے اپنے دماغ میں آیا سارا فطور وہ اس کے سامنے بیان کر چکی تھی لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا کیا انجام ہوگا اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اب وہ اپنے کہے سے پیچھے نہیں ہٹے گا اس کے اچانک اٹھ کر کھڑے ہونے پر وہ بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ گئی تھی اس کا غصے سے سرخ ہوتا چہرہ اس بات کا گواہ تھا کہ اب وہ پیچھے نہیں ہٹے گا اور اگر اس کے نکاح کی بات باہر آئی تو کیا ہوگا اس سے آگے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی یہ کیا ہے تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی میں نے صبح جانے سے پہلے تم سے کہا تھا کہ میرے آنے تک اپنی تیاری مکمل کر لینا میں انتظار نہیں کروں گا وہ اندر داخل ہوا تو اسے آرام سے صوفے پر ٹی وی دیکھتا پایا آپ کو سچ میں لگتا ہے کہ میں اپنے میں ان کپڑوں میں آپ کے ساتھ کہیں پر بھی باہر جاؤں گی ٹھیک ہے میں مانتی ہوں آپ میرے شوہر ہیں آپ کے سامنے میں جیسا چاہے لباس پہن سکتی ہوں لیکن کیا آپ مجھے اس ڈریس میں اپنے ساتھ باہر لے کر جائیں گی مکرم شاہ کیا آپ کی غیرت گوارہ کرے گی کہ مجھے کوئی غیر مرد اس طرح سے دیکھے یا میں برکہ پہن لوں لیکن اندر وہ بھی موجود نہیں ہیں آپ اپنی بیوی کی ضرورت کا سارا سامان اندر رکھتے ہیں لیکن اسے دنیا سے بچانے کے لیے شاید کچھ نہیں رکھتے لیکن معاف کیجے گا میرے والدین کی پروریش ایسی نہیں ہے کہ میں یوں موٹھا کر کہیں پر بھی نکل جاؤں اس نے چبا چبا کر لفظ ادا کیے تھے یقینا کل والی بات کا بدلہ لے رہی تھی جب اس نے کہا تھا ہمارے والدین نے تمہیں تربیت نہیں دی یہ مکرم نے ایک نیا طریقہ ڈھون لیا تھا اسے بدتمیزی سے دور رکھنے کے لیے وہ اس لیے ہر بات کو کہیں نہ کہیں اس کے والدین سے جوڑ دیتا تھا وہ ہر چیز میں اس کے والدین کی تربیت کو لا رہا تھا تو کیوں وہ اپنے والدین کو اس جیسے انسان کے سامنے رسوا کرے وہ بچارے تو اب اس دنیا میں بھی نہیں تھے اور وہ اس بات کو کبھی نظر انداز نہیں کر سکتی تھی کہ اس شخص نے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے والدین کا قتل کیا تھا وہ شخص بھی اس کے دل میں اپنے لیے جگہ نہیں بنا سکتا تھا اور اس سے دور جانے کے لیے وہ ہر حد سے گزر جانے کو تیار تھی مکرم نام سر ہی آتا ہوا آگے بڑھتا اس کا ہاتھ تھامے اسے گھسٹتے ہوئے کمرے کی طرف لے گیا تھا کمرے میں داخل ہو کر اس نے اسی انداز میں اس کا رکھ ٹریسنگ روم کی طرف کیا موسیقا موسیقی